جاسمین پہلی بات تو یہی سے شروع کر لیتے ہیں رحیل شریف صاحب ذاتی کپیسٹی میں آپ نہیں کہہ سکتے وہ پاکستان فوش کے سربراہ رہے پاکستان کے نام کی وجہ سے ان کو یہ جو بھی عوضہ آفر کیا گیا وہ اسی وجہ سے کیا گیا ادروائز ان کی ذاتی حصیت میں سمجھتا ہوں اس چیز کو ہٹا دیں تو کچھ نہیں ہے اور یہ ڈیبیٹ ذرا لمبی ہے کہ وہ کیوں گئے ان کو جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا میری اپنی رائے ہے کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا اور اس طریقہ کا کوئی عوضہ اتنے بڑے آرمی کو لیٹ کرنے کے بعد ایسا عوضہ نہیں لینا چاہیے تھا جہاں تک بات ہے مسٹر یادیف کی تو بیسیکلی آج جو ان کا مرسی اپیل انہوں نے دی اور کی اور جو ان کا ویڈیو ریکارڈڈ بیان بھی چلا بیسیکلی اس میں ڈیپلومیٹک فرنٹ پہ تو ہماری تھوڑی سی ناکامی اس لیے ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے تھوڑی نہیں محسن تھوڑی نہیں بہت کھل کے بات کریں نا نہیں نہیں میں کھل کے ہی کروں گا اس میں ناکامی اس لیے ہے کہ وہ شرماتے ہیں انڈیا کے ساتھ اپنے ذاتی مراسم کی وجہ سے وہ پاکستان کے ایمیج کو اور پاکستان کے کیس کو اس طریقے سے آگے نہیں لے جا سکے جس طریقے سے ان کو لے کے جانا چاہیے تھا ملکی مفاد پہلے ہوتا ہے ذاتی مفادات بعد میں لیکن ان لوگوں کے بزنس مفادات اتنے بڑے ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ وہ تو گورنمنٹ ملک اور قوم کا تو سوچتے نہیں ہیں بہرحال اس میں جو اپیل ہے میں سمجھنا یہ تو ریجیکٹی ہوگی چاہے وہ پریزنٹ پاکستان کو یا آرمی چیف کو